کہ اوپر بھی چھوڑ سکتے بال نکل جاتی ہے تو یہ ہر بال جاتے تھے کھلنے کیونکہ دو ایننگ میں یہ باہر سے مارک آؤٹ ہو جگئے تھے تو دور کی بال بھی یہ چھوڑتے چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے اپنی ایننگ کو بیلد کیا اور سیونٹی نائن اس پچ پہ میرے خواہد ہے ایکول ٹو ہنڈرڈرن سر بات آپ کی بالکل کریکٹ ہے لیکن دوزار انیس میں آخری دفعہ میرے خواہد ہے تو دوستو اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا میں بات ہو رہی ہے ویرات کو لی نے جب کل سیونٹی نائن میں آئے ساؤت آفریکہ کے خلاب اس اننگ کے بارے مہوری کے اور اسپیسل بات ہو رہی ہے کہ بھارت پاکستان کے مچ بہت جلد ہو سکتے ہیں تو گائز پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں رازی تلدیف اس بارے میں بات کر رہے پھر ویڈیو گنتیں بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پیشل کو سبسکرائب کسی ایک کا نام نہیں لے رہے کسی کنڈیشنز میں ایسے پلیئر کی ضرورتی فقر زمان ہو گئے اور شوی ملک ہو گئے ایماز بزرسیم ہو گئے ایماز بزرسیم کو سیئے ٹیم اچھا سیر اب بالکل ہم نے بریک پہ جانا تو اس سے جانے سے پہلے انڈیا اور ساؤت افریقہ کے والے سے بات کر لیتے ہیں تیسا ٹیسٹ میں دو سو چھے کٹریر ہے ساؤت افریقہ باؤنس ہوتا ہے یہ ساؤت افریقہ سے مشکل پیچز نہیں ملتی کہیں اسپیشلی ٹیسٹ میں کیونکہ یہاں پہ باؤنس آسریلیا والا ہے اور باؤنس کے ساتھ سوئنگ اور سین وہ آپ کو انگلینڈ والی ملتی ہے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور پاکستان انڈیا کے لیے کافی بیٹنگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو لو باؤنس پہ کھیلتے ہیں جو باؤنس پہ باؤنس پہ باؤنس پہ باؤنس پہ جاتا ہے اور سین یا جیسے باؤنس ہوں تو اور مشکلات ہو جاتا ہے لیکن انڈیا نے اچھا فیصلہ کیا ہے خود بیٹنگ کی جلدی آؤٹ ہوگا ہے لیکن یہ کہ پہلی انگ انہوں نے خود کھیلی آخری انگ آپ کلنی ہے تو اس میں اگر اچھی لیڈ ہے تو انڈیا کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آج اگر جو میچ دیکھا جس نے بیٹنگ میں ڈیفرنٹ کھیلے ہو بال کو چھوڑنا 64 پرشن بال انہوں نے چھوڑی تھی حالانکہ یہ ہر بال بیٹ سے کھلتے ہیں لیکن تو انہوں نے بال کو لیف بہت کیا لیف کرنا ایسی پیچز پہ آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ پاؤنس جاتا ہوتا ہے وکٹو کے اوپر بھی بھی چھوڑ سکتے ہیں بال نکل جاتی ہے تو یہ ہر بال وہ جاتے تھے کھلنے کیونکہ دو ایننگ میں یہ باہر سے مارک آؤٹ ہو جگئے تھے تو دور کی بال بھی یہ چھوڑتے چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے اپنی ایننگ کو بیٹ گیا اور 79 اس پچ پہ میرے خواہد ہے ایکول ٹو ہنڈرڈ رن سر بات آپ کی بالکل کریکٹ ہے لیکن 2019 میں آخری دفعہ میرے خواہد ہے ہوتا ہے ایننگ پچیز آتے ہیں 61 ایننگ میں وہ سننی نہیں کر پائے اور بی سی سی کا ایک کانٹینیس پریشر بھی ہے بی رات کھولی کے اوپر میں نہیں سمجھتا ہے کیونکہ کیونکہ میچ نہیں ہے کوئی کل والی بات جو آپ نے آف دہ ریکرن کی تھی میرے خالہ وہی بات ہے میچ نہیں ہے اکیل راول کو سامنے لے کے آئے ہیں از ایک کیپٹین لے کے آئے ہیں از اے ریول لے کے آئے ہیں ایکو میچ نہیں ہے کچھ اس کی ایک دس سال کی زندگی ہے رنز اٹھا کے دیکھیں بلکل اور لین پیج آتے ہیں ایسے پیج کے اوپر سب کے اوپر آتے ہیں ایک پلیر نہیں ہے سب سے بریٹمن کے اوپر بھی آیا ہوگا بلکل آیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کے پاس شمیت کے اوپر آیا جعوید میندار گوہ وزکر انزمہ مولا جو پلیر اٹھائیں گے یونس کان محمد یوسو بیچ بھی سیننگ جاتی ہیں تیس تیس اننگ جاتی ہیں لیکن بیچ میں سکور ہوتے رہتے چھوٹے موٹے لیکن ایک حیبٹ ہو گئی تھی سنچری کی جی تو حیبٹ آپ تو وقع کر رہے ہیں سچن ٹھنڈ لوڑکا کہ سوگ کے ریورٹ کونٹ ہوڑے گا جی تو اس میں نام تو ایک ہی کہا رہا ہے بلکل آئی صحیح وہ انہی کہی ہے تو لیکن پریورٹی چینج ہوتی ہے جب آپ اس ایج میں آ جاتے ہیں تو سب کچھ تو تقریباً انہوں نے اچھی سیریز تو جیت لی اس لیے دو دفعہ جا کے جیتے ہیں ایک دفعہ رہانے کیپٹنٹ ایک دفعہ ہی ہے جیت لیے سارے کچھ پریورٹی چینج ہو جاتی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ آپ کا بورٹ بھی چینج جاتے ہیں سوراب گنگولی ڈیفرنٹ مائنڈ کا ہے وہ خود اگریسیو ہے تو انہوں نے جب کپتانی چھوڑی ہے ورلڈ کپ کے بعد تی ٹوینٹی تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ وائٹ بال میں تی ٹوینٹی نہیں کریں گے تو ونڈے بھی نہ کریں ٹھیک ہے یہ انہوں نے ٹھیک سوچا یا غلط سوچا دیکھ انٹرنل پولیٹکس ہمیں اتنا ایڈیا نہیں ہے لیکن ہے ضرور کچھ چیز ہے یہ بس امپلیمنٹ ہو جائے کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں آپ نے بات کی دوہزار چودہ سے تیہیس تک یا پندرہ سے تیہیس تک چھے سیریز کا تھا آٹھ سالوں میں بالیٹر سیریز سبجیکٹو اپروول پروم انڈین گورنمنٹ جو بھی تھا وہ وہ نہیں ہوا پائے تکمیل تک نہیں پہنچا اور اس میں پی سی بی نے کیس بھی کیا وہ ہمار بھی گئے یاد ہوگا اب جو چیزیں غلط ہو گئی وہ ہو گئی ہیں لیکن اتنا آسان ٹاسک ہے نہیں ہے کیونکہ انڈیا پاکستان آپس میں کھیل نہیں رہے بالیٹر سیریز نہیں ہو رہی صرف ہم ایشیا گیم میں ایشیا کپ میں کھیل لیتے ہیں یا ورلڈ کپ میں ایسی سی کے ایونٹ میں ہم کھیلتے ہیں تو اگر یہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور ونڈو ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی کون سی ونڈو ہوگی ہے کیونکہ اتنی ساری لیگ سیل رہی ہیں بیگ بیش چل رہی ہیں پی ایس سیل رہی ہیں بہت ساری لیگ ہوتی ہیں آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے یہ چار ٹیمز ہیں ان کے فری ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ انہوں نے جو بات کی ہوگی فورن کی نہیں کی ہوگی انہوں نے 2023-2024 جب بھی کوئی ونڈو اویلیبل ہو اور کھلنا چاہے دونوں کنٹری آپس میں تو اس سے اچھا ایڈیا ہو نہیں سکتا ایڈیا بہت اچھا ہے لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے ایک کیچ بھی ہے وہ کیچ یہ ہے کہ چلے پاکستان انڈیا ہمیں ایس پاکستانی سمجھ آتی ہے انڈینز کو ایس انڈینز سمجھ آئے گی انگلینڈ اور اسٹریلیا کیوں کوئی اور ٹیمیں بھی ہو سکتی ہوں ویسٹ انڈیز ہو سکتا ہے ساؤت افریقہ ہو سکتا تھا کوئی بھی ٹیم ہو سکتی تھی یہ بڑی ٹیم ہے نا ہاں بڑی ٹیم ہے تینوں بڑی ٹیم ہے چاروں ہی بڑی ٹیم ہے میری نظر میں چاروں میں میں اگر بولوں گا تو نیزلینڈ کو منس کر دیا نیزلینڈ کی ٹیم تینوں فورمنٹ میں بہت تقلی ٹیم ہے اور نیزلینڈ نے آج جو کیا بنگلہ دیش کے تھا نو ڈاوٹ بنگلہ دیش کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پہلا ٹیسٹ میچ جیتے لیکن یہ تین دن میں ہی ختم کر دیا لیکن کریڈٹ میں دوں گا پھر بنگلہ دیش کو جو چیز انہوں نے کر دی وہ انڈیا پاکستان بھی لاسٹ ٹین ایئرز میں نہیں کر پایا ہے نیزلینڈ کو نیزلینڈ میں رایا اور اب جا کے نیزلینڈ نے تین دن میں ہی میچ ختم کر دیا تو نیزلینڈ چوتھی ٹیم ایسی ہے کہ وہ آسولیہ کو آسولیہ میں ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے انڈیا کو انڈیا میں اور انگلینڈ کو انگلینڈ ان کے پاس ڈاوپ ان پچیز ہیں ان کے پاس ڈاوپ ان پچیز ہیں تو پھر میں نے کھال اسی وجہ سے وہ سلائیت ہے ان کے پاس ڈاوپ ان پچیز ضرور نہیں ہے کچھ گراؤنڈ ایسے ہیں ان کے پاس ڈاوپ ان کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں چھوٹے گراؤنڈ تھے جہاں پر رکھ بھی ہوتی تھی ان کے ساتھ یا فوٹی ہوتی تھی آسولیہ میں ہوتی ہے ملٹی پرپس سٹیڈیم ہوتے ہیں تو وہاں ڈاوپ ان پچیز پلتی ہے یاگ راشد بھائی آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ چونکہ ہم ایک روایتی حریف ہیں انڈیا کے ساتھ اور انگلینڈ آسٹریلیا کے ساتھ اس وجہ سے کارڈ ریگلر سیریز کا ایڈیا جو ہے وہ رمیز بھائی سوچ رہے ہیں کہ ہم پروپوز کریں مجھے ان کا ویجن بہت اچھا لگ رہے ہیں ابھی تک کہ پی سی بی چیئرمن بننے سے بعد سے ابھی تک ان کے جتنے بھی اقدام ہیں وہ پبلکلی جو ہے بڑی وائیڈلی ایکسیپ کیے گئے بلکل اس میں اس کو اگر کرنا ہے تھوڑا امنمنٹ ان کو کرنی پڑی گیا اگر دیکھے ہر چیز میں آپ سیکنڈ آپشن ضرور دیکھنا ہے اگر انڈیا نہیں کھلتا تو نیزلینڈ یا ساتھ آفریکا کو انکلوڈ آپ کر سکتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے تو کوئی تیسری ٹیم جو پاکستان سے کھیلنا چاہتی ہے یا ایونٹ کو کامیاب بنانا چاہتی ہے اور فانانشلی بھی اچھا ہونا چاہتی ہے تو اسی ویٹ میں آ سکتی ہے اب یہ نہیں ہوگی صرف انڈیا ہوگی تو ہم کھلیں گے نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک آپ کے جو جو ایسا آفریکا نیزلینڈ ایسی ٹیم ہے جو کہ اسی ویٹ کو بہت اوٹھا سکتی ہے تو اوپشن ٹو پہ بھی جانا چاہتی ہے صرف انڈ پہ اگر منہ ہو گیا تو وہاں پہ سٹاپ نہیں ہونا آپ کو جانا ہے کہ اگر انڈیا نہیں تو ہم ساؤٹ آفریکا ہے یا نیزلینڈ ہے نیزلینڈ نہیں ہے تو سریلینڈ کا ایسی ٹیم ہے کہ ہم کھیل سکتے ہیں چھنی that's wonderful thank you ویڈیش for saying that as well لیکن مجھے اس میں سر ایک اور چیز بھی لگتی ہے اس کے اوپر واپنے ساتھ پہلے ہم ذرا تھوڑا اس میں دیکھیں اوپشن بہت سارے کھل سکتے ہیں بلکل ایک چیز بات کیے نا اس کو مزید آکے لے جا سکتے ہیں وینڈوز اگر نہیں ہے اس میں کھلتی ہے لیکن پاکستان اگر فرز کر رہا ہے نیکس ٹیئر آسرلیا کا ٹور ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ایونٹ کا ایک یا دو میچ وہاں پہ پاکستان کھیل لے آسرلیا ادھر آ رہی ہے یہ اپنا کھیل لے تو یہ سائیکل پورا دو سال کا کر سکتے ہیں پھر ہم انگلینڈ جائیں گے انگلینڈ یہاں پہ آئے گا تو یہ اسی ٹورنمنٹ کا حصہ ہوگی جیسے یہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ دو سال دیڑھ سال کا حصہ ہوتی ہے تو اسی طرح سے یہ ٹورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بالٹل سریز آپ کھیلتے ہیں تو ایک میچ یا دو میچ ایک مارچ میں ہم کر لیں تو کوئی ٹیم دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے ایکس کرکیٹر راست لتیب بات کر رہے تھے ویرات کولی کی اننگز کے بارے میں جو سیونٹی نائن انڈر بنائے حالکہ میں کافی مطلب بہت زیادہ امید کر رہا تھا کہ آج سنچری آ جائے گی آج جائے گی اور آج جاتی اگر سامنے والے انڈ پر کوئی مطلب بیٹر ہوتا آج جب بولر آ گئے تھے تو ویرات کولی پھر چھک پٹانے لگے تھے اور ویرات کولی سنگل نہیں لے رہے تھے تھوڑا سا اگریسیف کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ پس تھی ہے اگر آپ میچ کورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ بہتے گا ملکل الگ ٹائپ کی پس تھی سین سوئنگ اور باؤں سب کچھ ہو رہا تھا تو ویرات کولی نے 79 نر مر آئے definitely ہندرٹ کے برابر ہے لیکن وہ ایک ہندرٹن کا بینچ مارک جو obviously ویرات کولی کو must ہے دو سال سے دو سال 2019 سے نہیں مارے لیکن اس بیچ انو نے کرکیٹ سے مطلب کافی زیادہ ریشت بھی لیا تھا وگر دیکھیں IPL کو ہٹا دے تو بہت زیادہ ریشت لیا تھا ویرات کولی رہے تو guys یہاں پر دوسری بات ہو رہی ہے بھارت پاکستان کے کرکیٹ میچ کو پھر سے کرانے کی حالکہ کرکیٹ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کی پولیٹیکل ریلیشنشپ اور پاکستان جو بھارت میں ٹیررزم کرتا ہے اس وجہ سے یہ سب رکا ہوا ہے لیکن پاکستان کے لوگ انڈیا کرکیٹ میں پولیٹیکس کو گھسیڑتا یہ ان کا ٹاونٹ رہتا ہے بھائی تمہارا جو رمیز راز اسے پرائم منسٹر سیلیکٹ کرتا ہے بی سی سی ایک گورنمنٹ آتی کے اندر آتی نہیں بی سی ایک پرائی کرکیٹ بورڈ ہے تو بھی بھی ہوئی اس کے پیچھے تو پولیٹیکل ریزن ہے کیونکہ پاکستان نے جو کیا ہے اس وجہ سے اور بھارت پاکستان کی موڈی گورنمنٹ کیا آنے سے نہیں سکتا پھر اس کے بعد بھارت کے ٹیسٹ مجھ آسٹریلیا انگلینڈ ہی دو نیوز لینڈ کے ساتھ کبھی 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 لیتے ہیں یہ دو ہے اور بیچ میں ٹی پاکستان ایز کنٹری ان کو سوچنا ہوگا کہ اس طریقے کی جو حرکت ہیں جو کرتے ہیں وہ لوگ